آدھا آپ نمسکار سسری اکال کتاب ریویو میں آپ کا خیر مقدم ہے دوستو ابھی تک ہم نے جو کتابیں پیش کی ہیں ظاہر ہے کہ وہ ساری کتابیں میری اپنی ذاتی لیبریری سے ہیں اور کچھ وجہوں کی وہ نیات پر وہی کتابیں بلکل میرے سامنے تھیں اس لیے میں نے اس میں کسی قسم کی پسند نا پسند یا انتخاب کا کام نہیں ہوا ہے میں کسی انتخاب سے اپنے آپ کو نہیں گزارا ہے یا اس پروگرام میں اس کی کسی ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھا ہے جو کتابیں مجھے مل گئیں سامنے آئیں ان کتابوں کا میں نے تجزیہ پیش کیا یا اس پر تفسرہ پیش کیا ابھی یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے جس کا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کا نام ہے کابشم اور غزلوں کا انتخاب ہے کابش بدری صاحب عرض دکن کے بہت مشہور و معروف شغرا میں رہے ہیں اور عالم تفلی میں میں نے انہیں دیکھا ہے ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں اس دور میں جب میں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تب وہ بام عروج پر پہنچے ہوئے تھے علیم سبانویدی، کابش بدری، دانش فرازی، راز امتیاز یہ وہ حضرات رہے ہیں تملناڈو میں اور اس میں ایک حسن فیاض کا نام بھی جوڑا جانا چاہیے حسن فیاض صاحب وہ بھی سرکاری ملازمت میں تھے ابھی وہ سبک دوشی کے بعد شاعری کر رہے ہیں شاعری میں تجربے کر رہے ہیں اور بحثت استاد شاعر وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بہت بلے شاگردوں کا ایک سلسلہ ہے ان کا بھی وہ ایک بازابتہ تربیت یافتہ شورہ میں حسن فیاض کا نام آتا ہے ابھی ذکر ہے کابش شمکہ غزلوں کا انتخاب ہے جس سے علیم سبانویدی نے پیش کیا ہے یہ ان کی کابش بدری کی شاعری کیسی ہے اس پر بعد میں بات کریں گے ایک مختصر سا تعارف اس کتاب کا پہلے کر دیتے ہیں یہ اس کتاب کا موضوع ہے غزلوں کا انتخاب اور اس کی اشارت دوہزار چودہ میں ہوئی ہے تعدہ سات سو چھاسی قیمت ساڑھے چار سو روپے تملنا ڈوڈو ببلیکیشنز چنینی نے اسے پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہندوستان کے تقریبا ہر بڑے بکسلر کے پاس یہ کتاب موجود ہے یا دستیاب ہے آپ وہاں سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اس کتاب میں وہاں کے ایک بزرگ شورہ میں ہیں جن کا نام مختار بدری ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں اپنے آپ میں اپنے سبجیکٹ کے جید عالی ہیں مختار بدری صاحب نے اپنی اس ملاقات کا ذکر کیا ہے ان روابط کا ذکر کیا ہے جو کاوش بدری کے ساتھ پیش آئیں یا ان کے ساتھ وہ رہے یا جو وقت بتایا وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہم نے کاوش بدری کو کبھی سیریسلی نہیں لیا یا اس زاویے سے سوچنا ٹھیک ہوگا کہ کاوش بدری نے خود ایسی کاوش نہیں کی جس سے ان کے مقام کا تعین ہو سکے ان دونوں صورتوں میں نقصان بڑی حد تک کاوش بدری کا ہے ہی لیکن اس سے بڑا نقصان تمیلاڈو کا ہے اور تمیلاڈو کے اردو عدب کا ہے کاوش بدری کا آغاز بڑے غزب کا تھا راگ راگنیوں سے واقفیت کی بنا پر مشاعریں لوٹ رہے ہیں منزل اور فنکار نکال رہے ہیں یہ دو میکزینز کا ذکر ہے دلی کا دورہ کر کے آگئے ہیں جوش میں دیہابادی سے دے کر فراق گرہ پوری تک سارے ان کے مددہ ہیں ان کے وجہ سے ہندوستان کے نقصے پر پہلی بار تمیلاڈو ابرہ تھا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے کاوش بدری کی مشہور کتاب کاویم جب آئی تو اس کا کافی تذکرہ ہوا اور الگ الگ میگزینز میں اور اخباروں میں رسائل میں ڈیبیٹس بھی شروع ہوئے کاوش صاحب چونکہ ڈیبیٹس کو بحثوں بحثوں کو ایک طرح سے بہت پسند فرماتے تھے اور ان کی زندگی کا حصہ رہی ہے لازم و منظوم ہو گئی تھی بحثیں اس لئے ان کو برانی رکھتا تھا وہ اس کا لطف بھی لیتے تھے اس کا ایک ہلکا سارا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے اور چند سطریں اور دیکھتے ہیں مگر ایک طرف چینی کے عرباب اقتدار نے انہیں رد کر دیا بات بالکل صحیح ہے کہ جب جھرمٹ میں کوئی ستارہ ہوتا ہے تو اس ستارے کو سائنٹیفیکلی تو اس کی ایک مقبولیت میں ہوتی ہے اس کی ایک شناخت میں ہوتی ہے اس کی ایک جسامت آیت میں ہوتی ہے لیکن اردو عدب میں یہ ایک الگ دنیا ہے یہ ایک ایسا منطقہ ہے جہاں کسی اصول کی بنیاد پر کسی کی شہرت یا کسی کی تعیون قدر کا معاملہ نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ ایک بہت مشہور حقیقت ہے جس کو اکثر بیشتر علماء عدب اسے دوراتے بھی ہیں کہ جب کرشن چندر اپنے عروج پر تھے اور وہ ریڈیو سے ان کی وابستگی تھی بہت ساروں کو وابلائج کر سکتے تھے تو بس صرف کرشن چندر تھے منٹو آئینی اور اسمت یہ سب کا ذکر بات میں ہوتا تھا لیکن بعد جب عدب شناسی کے ایک دور سے ایک زمانہ گزرا لوگ گزرے اور ایسے لوگ جو نیوٹرل تھے جب انہوں نے ڈوب کر فکشن کو دیکھا تو تب انہوں نے نمبر ایک پہ منٹو کو رکھا اور اس کے بعد پھر دیگر تمام حضرات آئے تو یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی بڑے باکمال لوگ ہوں بڑی باکمال شخصیتیں ہوں انہیں وہ نہ ان کے زندگی میں نہ ان کے بعد ان کو مقام ملتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو ڈیزرب نہیں کرتے ہیں وہ آسمانِ عدب پر چھائے رہتے ہیں ان کے کاوش بدری کے ساتھ بھی کچھ کچھ ایسا ہی ہوا لیکن وہ اہلِ سلوک میں سے تھے تصوف سے ان کا تعلق تھا وہ حضرت آمیر کلیمی سے بعد میں بیعت کر لی تھی انہوں نے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جتنا میں نے سمجھا جو میں نے انہیں پڑھا تصوف کا ایک رنگ غالق تھا جو ان کے کلام میں بھی ہے اور بار بار ان کے کلام میں اس کے اشارے ملتے ہیں ابھی میں حاضر کروں گا تو اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا تو کاوش بدری کی یہ ایک بلکل صحیح بات تھی انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ کاوش بدری ہمیشہ کانٹروورسیز کے بھاور میں پھنسے رہے کاویم کی وجہ سے سنجیدہ طبقہ ان سے الگ ہو گیا عمر آباد گئے عمر آباد میں مدرسدار السلام ہے جہاں جس کو اہل حدیث کا ادارہ مانا جاتا ہے ایک مرکز مانا جاتا ہے وہاں پہ جب کاوش بدری کو کلام پڑھنے کا موقع ملا تو انہوں نے کچھ تنز کیا سے تیر چلائے جو مہامنتظمین کو یا وہاں کے عوام کو وہاں کے اہل مجلس کو وہ بات پسند نہیں آئی یہ بلکل حقیقت تھی اس کے بعد بھی علیم سبان ویدی ان کو لے کر گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنا وہاں کلام پڑھا یہ وہیں آمبر کے رہنے والے تھے آمبر بھی وانم باڈی کی طرح اور ویلور کی طرح اردو کا ایک خاص مرکز رہا ہے اور آمبر کے کئی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے عدب میں اپنی نقوت کا اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے کاوش بدری بھی انہی میں سے تھے اور سرکاری ملازمت سے سبک دوشی کے بعد وہ وہیں آمبر میں مقیم ہو گئے تھے پرمنٹ وہیں رہنے لگے تھے اور جب انہیں ضرورت فوتی تھی کسی موقع سے کسی سمینار میں کسی مشاعرے میں یا اپنے دوستوں سے ملاقات کی غرض سے وہ مدرس یا چننی آیا کرتے تھے اب ان کے چند اشار میں آپ کو حاضر کرتا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ کابش بدری کس پائے کے شاعر تھے اگر وہ شمال بھی ہوتے تو یقینا شہرت ان کے قدم چومتی ان کے اشار کا آغاز میں کرتا ہوں دیکھیں سمیٹنا جسے چاہا اسے بکھیر دیا سمیٹنا جسے چاہا اسے بکھیر دیا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اور آپ شعر حاضر کرتا ہوں کہ کٹ کٹا کر مجھے تنخواہ ملے گی کتنی کٹ کٹا کر مجھے تنخواہ ملے گی کتنی دے دلا کر میرا سرمایہ بچے گا کتنا آپ لفظیات پہ ضرور کریں یہاں لفظوں کے ریپیٹیشن سے جو شیریت پیدا ہوتی ہے کلام میں یا ایک اور خاص بات یہ تھی کہ جو ہم نے اہل سلوک میں دیکھا ہے وہ موسیقی کے طرف بھی ان کا ذہن مائل ہوتا ہے میں نے اپنی ایک اس کم عرصے میں حضرت حسن ثانی نظامی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا وہ موسیقی میں دلچسپی رکھتے تھے موسیقی کا علم بھی تھا انہیں علم نجوم سے بھی باخفیت تھی اسی طرح کعوش بدری کے ہاں بھی تصوف کی وہ تصوف کے بہت سارے علامات ہیں جو ان کی شاعری میں آتے ہیں ان کی زندگی میں بھی وہ ایک خاص نہج کے شاعر تھے اپنے خیالوں میں ڈوبے رہنے والے انہیں بہت زیادہ دنیا داری نہیں آتی تھی انہیں دنیا داری کی نہیں بہت سارے دوستوں کا ایک بڑا وسیح حلقہ تھا لیکن وہ اس حلقے سے اپنی ذات زندگی میں انہوں نے کبھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کعوش بدری ایک الگ طرح کے آدمی تھے سچ مچ میں مولانا راجی صدیقی ہوں یا کعوش بدری ہوں یہ لوگ ایسے لوگوں میں شامل تھے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے باہر کے نظر آتے تھے اب ان کی زبان کا پندہ دارہ گئے ہیں کون کہہ سکتا تھا کہ کعوش بدری کا تعلق دیلی سے نہیں ہے یا لکھنو سے نہیں ہے آپ زبان دیکھئے کٹ کٹا کر مجھے تنخہ ملے گی کتنی دے دل آ کر میرا سرمایہ بچے گا کتنا اور ایک شیر دیکھیں کہ محفوظ جب تلک تھا کوئی پوچھتا نہ تھا محفوظ جب تلک تھا کوئی پوچھتا نہ تھا قیمت بڑھی ہے دل کی ٹوٹنے کے بعد اردو شاہری جن اشار کے حوالے سے پہچانی جائے گی ان میں سے یہ چند اشار ہیں کعوش بدری کے اس سے ان کے مقام مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ یہ اپنی زندگی میں چاہے وہ شہرت کی اس بلندی پر نہیں پہنچے وہ اہل مدراز کی نظر میں یا کہیں اور لیکن آج آپ دیکھیں ایک مدت کے بعد ایک زمانے کے بعد ان کی یہ کتاب ان کی غزلیں علیہ السلام نے مرتب کی مرتب کی اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے ذریعے سے امید ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک ان کی بہت یا کعوش بدری کا نام پہنچے گا تو اور ان کا کلام بھی پہنچے گا اور آپ کا ذوق سلامت رہے آپ یہ کتاب خریدیں گے بھی اور آپ بھی اسے پڑھیں گے اس کا لطف اٹھائیں گے آپ شعر سنیں میں دوبارہ حاضر کرتا ہوں کہ محفوظ جب تلک تھا کوئی پوچھتا نہ تھا قیمت بڑھی ہے دل کی مگر ٹوٹنے کے بعد اور یہ شعر اگر کوئی کہے کہ کعوش بدری کا کوئی ایک شعر سنائے ایسا شعر پیش کریں جس سے کعوش بدری کی حیثیت مسلم ہو جائے تو وہ ایک شعر ہے وہ میں بھی آپ کو حاضر کرتا ہوں قضاء کا شکر ہے اس نے کفن تو بخشا ہے مگر حیات تو کپڑے اتار لیتی ہے ایسا شعر کہنے کے لیے وہ جو محفوظ کہ لہو تھوکنا پڑتا ہے پھر بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی وہ یہ شعر ہے کعوش کا جو شعر آمد کی جب آمد نزول میں شامل ہو جائے جب ایسا لگے کہ یہ قدرت نے یہ ودیت کی ہے قدرت نے ایک تحفے کے طور پر شاعر کے ذہن و دل میں خیال کے طور پر قدرت اگر بسی ہے تو وہ اور اس کے بعد کوئی شعر ہوتا ہے تو وہ یہ شعر ہے قضاء کا شکر ہے قضاء کا شکر ہے اس نے کفن تو بخشا ہے مگر حیات تو کپڑے اتار لیتی ہے آپ دیکھیں کہ خیریت اپنی اسی میں ہے کہ رولیں چپ چاپ خیریت اپنی اسی میں ہے کہ رولیں چپ چاپ ورنہ کس کس کو یہ روداد سنائی جائے اور آپ پھر دیکھیں زمانہ جس کی ملاقات کو ترس جائے کچھ اگر بات مختصر ہو آپ معاف کہ زمانہ جس کی ملاقات کو ترس جائے وہ بدنصیب تیری رہ گزر میں رہتا ہے وہ بدنصیب تیری رہ گزر میں رہتا ہے اور گھر کے ماحول سے تھی بے خبری واقف عالم بالا تھا بہت اور نانے کی قسم کھائی تھی اس نے پلٹ کر کیوں دوبارہ آ گیا ہے اور یہ آپ سنیں کہ غزل گو کے لیے لازم ہے پہلے وہ غزل گا ہو کہ لے سرطال ہی اب شرط آلہ شاعری کی ہے کہ لے سرطال ہی اب شرط آلہ شاعری کی ہے یقین ہر دور میں یہ ظاہرہ کے یہ اشارہ سے چالیس سال پچاس سال پہلے کہے گئے ہوں اس وقت بھی لے سرطال سے اصلی اور حقیقی شورا کا مقابلہ ہوتا ہوگا اور وہ محض کرتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو محض تحت میں پڑھتے ہیں ترنم میں نہیں پڑھتے وہ ان کی پوچھ کم ہوتی ہے اور جو مترنم ہوتے ہیں جن کے گلے میں تصنیم اکوثر دھولی ہوتی ہے وہ یقینا شورت وقتی طور پر انہیں غزل کی سلطنت کا حکمران منا جاتا ہے لیکن عدب میں وہی حوالہ بنتے ہیں جو اس کاغذ پر اترے ہوئے لفظوں کے شکل ہوتے ہیں اس لئے کہ نہ وہ گلا ہے نہ وہ آواز ہے اب وہ وہی یہ جو کتابوں کے حوالے سے اخباروں کے حوالے سے رسائل کے حوالے سے جو شاعری ہمارے سامنے ہیں اب وہی میار کے لئے وہی موجود ہے اسی پہ گفتگو ہوگی اسی پہ بات ہوگی ان کے کچھ اور ایک شیر دیکھیں کہ ایک سجدہ خوش گلو کے آگے سہون ہو گیا اس پہ کوئی موت عرض ہوگا تو قصدن ہو گیا اب آپ مان لیں آپ کو اتراز ہے تو وہ قصدن کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑو تو کسی معشوق کے سر ہو جانا لطف تو آئے گا غزلوں میں تفکر نہ سہی کم سے کم تذکرہ اہد جوانی ہو جائے کاوش بدری وہ زبان کے شاعر ہیں اور بعض وقات ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شمال میں بیٹھا ہوا شخص اتنے بامانی کلام کہہ رہا ہے اتنے خوبصورت اشار کہہ رہا ہے اس کتاب کے مرتب علیم سبان ویدی ہیں اور اس کے اشفاق الرحمان مظہر کے زیر تمام کتاب شائع ہوئی ہے تو انہوں نے بھی ایک اپنا تاثر اس میں لکھا ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کاوش بدری کیسے شاعر تھے ان سے کیسے ملاقات ہوئی اور اور ترقی پسند تحریک کے حوالے سے کہ زیر عنوان ایک طویل مضمون لکھا ہے جو یہ مضمون شامل ہے اور ہم یہاں پڑھنے کے لیے یہ پروگرام ہے کہ میں ان کے کلام کے کچھ نمون ہے آپ کے خدمت میں پیش کروں ایک غزل کے چند اشار آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں شائری کو نئی کہلو کے پرانی کہلو شائری کو نئی کہلو کے پرانی کہلو جو بھی کہنا ہو پر از فکر معانی کہلو سہر و شام مہکتا ہی رہے گا گلے غم دن کا راجہ کہو یا رات کی رانی کہلو کالی صورت بھی بہر ناؤ بھلی لگتی ہے تم اسے موجزہ اہد جوانی کہلو ترکیب دیکھیں تم اسے موجزہ اہد جوانی کہلو لفظ کو دامن اوراق کا محضر جانو یا اسے گوہر دریائے معانی کہلو موت آئی نہ کبھی ہم کو اجل کے ہاتھ ہوں سخت جانی میں ہمیں قیس کا سانی کہلو نظم کے لب پہ بھی ہے چاٹ غزل کی کا وش خسن کو سار فسادات کا بانی کہلو ایسی آپ اسے شیر مسلسل یا تسلسل والی آپ غزل کہہ سکتے ہیں ہم کو نہ تھی کچھ اپنی خبر تک چاک ہوا دامان جگر تک اس مضمون کے بھاگ کھلیں گے جو پہنچے میار نظر تک تیری دنیا عالم عالم آپ کے دنیا آپ کے گھر تک کتنے کتنے تلات کتنے تصاد دیدہ دلی سے دیدہ تر تک پروانے تو پروانے ہیں آگ نہا لیتے ہیں بشر تک شیر سخن کا فیض حکاوش رہن پڑا ہے گھر کا گھر تک ایک غزل کے چند اشار یہ بھی آپ اس نے کچھ نہ کچھ یاد تو آتا ہے کچھ آتا بھی نہیں میں بھی اس حال کو پہنچوں گا یہ سوچا بھی نہیں درد اپنا بھی نہیں درد پر آیا بھی نہیں ایک ہی رنگ پہ موقوف زمانہ بھی نہیں جاننے والوں نے جانا کہ پکاروں گا تجھے میرے ہونٹوں پہ ترہ نام تک آیا بھی نہیں ایک سایہ سا کوئی ذہن میں لہراتا ہے دیکھ کر بھی تجھے لگتا ہے کہ دیکھا بھی نہیں صرف آواز کا رس ہے کبھی شیری کبھی تلخ کوئی نالہ بھی نہیں ہے کوئی نغمہ بھی نہیں دل پہ ایک بوج سا محسوس کیا ہے ہم نے اس نے جی کھول کے حال اپنا سنایا بھی نہیں اور مقتار ہے کہ بانج بادل میرے حصے میں ملا ہے کاوش جو گرشتہ بھی نہیں صاف برستہ بھی نہیں مجھے آپ کا کاوش بدری کا یہ کلام پڑھ کر دل شاہ جہاں پوری کی غزلیں اور یہ مختصر بحر کی غزل پڑھ کے امیر آغا قتل باش کی غزلیں ان کا کلام میرے ذہن میں بجلی کی کوندے کی طرح بیلی کی کوندے کی طرح لپکا کہ مختصر بحر میں امیر آغا قتل باش نے بھی کیا خوب کلام کہا ہے اور یہ مختصر چھوٹی بحروں میں بہت اچھا کلام بہت استادانہ کلام ہوتا ہے عام طور پر چھوٹی بحروں میں بہت بڑی بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ دلوں پر جب تلک کچھ کیفیت تاری نہیں ہوتی بلا کی چیز بھی نظروں میں میاری نہیں ہوتی تیری آواز کا سب رس ہے تیرے ناک نقشے میں تجھے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کئی صدیوں پر بھاری پڑ گیا ہے ایک پل غم کا بظاہر دیکھنے میں شام غم پیاری نہیں ہوتی کتابوں سے زیادہ تجربہ ہی بول اٹھتا ہے نظر کے امتحا میں کوئی تیاری نہیں ہوتی خدا بخش ہزاروں خامیوں میں ایک خوبی ہے غزل کی سنف سے کابش کی غداری نہیں ہوتی یہ کتاب ایک سو اٹھائی صفحات پر مشتمل یہ کتاب بلکل ایسا ہے جیسے کوزے میں سمندر کو سمو لیا گیا ہے یہ انتخاب ہے کابش پیدری کے غزل وں کا ان کی غزلیں ان کا کلام ان کی کتاب میں ان کی کتابوں میں شامل ہیں لیکن اس کتاب سے آپ کو یقیناً یہ محسوس ہوگا کہ ہاں اچھی شاعری نہ کسی علاقے کی پابند ہوتی ہے نہ کسی زمین اور زمانے سے مربوط ہوتی ہے اچھی شاعری خوبصورت غزل جب قدرت عطا کرتی ہے تو وجود میں آتی ہے اگر قدرت کی مہربانی نہ ہو تو اچھا شیر بڑے سے بڑا شاعر بھی نہیں کہہ سکتا مجھے مجھے امید ہے یہ سبسکرائب کیسے کیا جاتا ہے یا اس پہ کیا خرچ آتا ہے دوستو سبسکرائب کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا ہے جب آپ پروگرام دیکھیں گے اس پروگرام کا بٹن دبائیں گے اور یوٹیوب پہ پر لگا دیکھیں گے تو نیچے لکھا ہوگا سبسکرائب آپ کو صرف اس بٹن پہ ایک بار کلک کر دینا ہے آپ کا ایک بار کلک کر نہیں آپ کی انگلیوں کی ایک ہلکی سی جنبش ہمارے پروگرام کو پر لگا دے گے شکریہ